بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ میری دوا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج میں حلوہ بناؤں گی تو ایک ہی کپ میں نے چینی کا لیا ہے یہاں میں میں نے رکھا ہے پانی یہ چار کپ میں نے پانی ڈال ہے ایک کپ سوچی اور چار کپ پانی ڈال ہے تین گناہ پانی زیادہ ہے یہ اس میں میں پکا لوں گی اسے شیرہ نہیں بناؤں گی خالی پانی پکاؤں گی چینی کے اندر یہاں میں میں نے دیسی گھی لیا ہے یہ دیکھ لیں تقریباً ایک کپی دیسی گھی ہے ٹھیک ہے یہاں میں میں سوچی آپ ڈالوں گی اور چولا اس کا میں اتنا سلو رکھوں گی کہ جیسے ہم ایک مومبتی جلاتے رہے کیسی اس پہ میں اس سوچی کو بھونوں گی اور یہ ریڈ نہیں ہوگی بلکل وائٹ رہے گی ٹھیک ہے جی میں یہ سوچی جب بھون جاتی ہے شربت بھی پک جاتا ہے تو پھر ملتی ہوں آپ سے اور یہ سوچی بھونی ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ڈرائی فروٹ اس میں کشمی شے اور بادام ہیں بس بادام کے میں نے موٹے موٹے پیس کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی پانی جو تین گناہ میں نے لیا تھا اچھی طرح یہ پاک جاتی ہے پھر ملتی ہوں آپ سے میں یہ دیکھیں جی اس طرح جب ہلوہ ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کا اوپر آ رہا ہے میں نے اس سے تھوڑا سا دم لگا دیا ہے اور چولہ پھر دیکھ لیں اتنے ہی رہنا ہے اس کے لیچے یہ دیکھیں جی ہلوہ ہو گیا ہے تیار تین منٹ میں نے اور دم دیا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھی سارا اس کے اوپر ہے چولہ میں بند کر رہی ہوں اگر کھانا چاہیں تو چلیں کھا لیں گی ہم لوگ تو نہیں کھائیں گے اس سے میں نکال دوں گی یہ کو اب میں اسے ڈی شوٹ کرتی ہوں تو پھر آپ سے بات کرتی ہوں جی یہ دیکھیں جی تیار ہو گیا یہ دیکھ لیں میں نے بادام اوپر تھوڑے سیا سے ٹوٹے ٹوٹے کی گئے ہیں بادام کے اور اوپر ڈال دی گئے ہیں زیادہ باریک نہیں کی ہے یہ چلیں ٹھیک ہے جی اپنے گھر والوں کا دیکھ سارا خیال رکھنا سردی کا موسم بنا ہوا تھا میں نے بھی ہلوہ بنایا ہے آپ بھی میری ویڈیو دیکھ کے اب آگے ٹھانڈ آ ہو گئی ہے روز بارشوں کا موسم ہوگا تو بنانا یہ ہلوہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے لیکن بنیں گا دیسیگی میں تو بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ